حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں انعاقوں کی طرف فتح کے لیے لشکر بھیجے تھے اس میں حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ میں شامل تھے اور آپ صفحے اول میں صفحے اول میں آپ لڑتے تھے اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ افریقہ اور تبرستان کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں امامِ حسین شریک ہوئے اللہ نے دو جمعوں میں فتح کر رہی تھی وہ کیسے کربلا کا انتظار کر سکتے تھے کہ صرف کوئی کربلا آئے گی تو ہم جہاد کے لیے جائیں ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نا کہ وہ کشتی کر رہے تھے تو انہوں نے مد مقابل کو گرایا تو حضور نے فرمایا شجاہ ابن شجاہ بہدردہ پتر بہدردہ پتر اگر دیکھیں نا شجاہتِ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کا خون ان کے بیتے شجاہ ابن شجاہ پھر اس کے بعد جب ترابلس کی جنگ ہوئی ترابلس کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ پہ بھی شریک ہوئے پھر آپ جرجان کی جنگ ہوئی آپ اس میں بھی شریک ہوئے بہیرا کی ہوئی آپ اس میں بھی شریک ہوئے اس کے عنا Requiemira کہیں اور جنگیں ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں شریک ہوئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں جہاں آپ شریک ہوئے یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کہ آپ جنگو میں شریک ہوتے تھے اور آپ مقابلہ کیا کرتے تھے بچپن سے آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل تھی اس وقت تو چار چار پانچ پانچ سال کا بچہ بڑا ماہر ہوتا تھا تیر چلانے میں کیونکہ ان کی تربیت اس لیے کی جاتی تھی کہ وہ اسلام کا دفاع کریں گے اس لیے اس لیے نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج ہم کرتے جو آج ہم نے بچوں کو بچپن میں یہ تصور دے رکھا کہ بیٹا پڑھا بیٹا نہیں پڑھتے تو پھر کہیں کام نہ گوائیں گے تمہیں اگر نہیں پڑھتے تو دس پر نہیں ہے تو تمہیں باہر رہے گئیں گے پریشانی ہونا یعنی ہم نے ان کی بچوں کی تربیت کو بہتر بنانے ان کو علم دینے ان کے زندگیوں کو امپروف کرنے اور ان کو بہتر بنانے کی بجائے ہم نے ان کو غلامی کی طرف دکھیلا غلامی کی سوچ دی کہ تم یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ گے تم اپنا اسلام چھوڑ کر تم کفار کی جاتر غلامی کرو گے تم ان کے کاموں کو کرو گے یہ ہم نے ان کو تصور دیا ہے لیکن آپ یاد رکھئے کہ یہ تصور اسلام میں اس تصور کو پسند لے کیا گیا اسلام میں کیا ہے کہ شروع سے لے کر بچے کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ بچہ دینے اسلام کے راستے پر ہمیشہ چلتا ہے ایسا تو ہونا چاہیے کہ جب وہ چل رہا ہو تو لوگ اسے دیکھ کر گئے وہ دیکھو رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ہم نے یہ کیا نہیں مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے چھوٹا سا ایک مثال سی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق کسی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے ایک مثال ہے کہ ایک استاد تھا تو استاد نے اپنے طلابات کلاس کے تھے ان سے سوال کیا بیٹا تم کیا بنوگے ایک نے کہا میں پائلٹ بنوگا ایک نے کہا میں غزیر بنوگا ایک نے کہا میں مشیر بنوگا ایک نے کہا میں انٹینئر بنوگا ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوگا ایک نے کہا میں پروفیسر بنوگا ایک کون چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا اس سے ساتھ سا بچہ بیٹا تو وہ کیا بنوگے بڑے بڑے معصومانہ انداز بھی وہ کہتا ہے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنو گا تو استاد حیران ہو کہ بھئی کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی مزیر بن رہا ہے کوئی مشین بن رہا ہے کوئی کوئی بن رہا ہے ارے بتا تجھے یہ سوچ کس نے دی ہے تجھے یہ سوچ کس نے دی ہے تیرا یہ خیال آیا کیسے ہے آج تو کوئی صحابی نہیں بنتا بتا تجھے یہ سوچ کس نے دی ہے اس نے کہا میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم یونیورسٹی کو اس عظیم ماں کا جس کے پاس لاکھ کے وقت جس کے بہت میں سویا کرتا تھا وہ مجھے رسول اللہ کے صحابہ کے کسی ازمائے کر دی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ بنوں میں ان جیسا بنوں میرا دل کرتا ہے تو جب ہم گھر میں تربیت ہی نہیں کریں گے بچوں کی تربیت ہی نہیں کریں گے تو ہم بہترین معاشرہ کیسے پیدا کر سکتے اختصار کی طرف آ رہا ہوں اور پھر آپ دیکھیں آپ انتاظہ کریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں ساری زندگی ہوتی تھی جو دین اسلام کے لئے گزنی دین اسلام کے لئے گزنی دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس طرح ان کی تربیت گی تھی جس طرح تربیت فرمائی تھی تو یقیناً ساری دنیا کے سامنے وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کو جا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیت احبو علیکہ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے محبوب قوم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسان والغزائی پھر آپ نے حضرت سیدہ تو نسائن آلامین کو ان کو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو لے کر آئیں ادعی لی ابنیہ فرمایا بچوں کو لے کر آؤ میرے باس وہ جب لے کر آئیں فیشموہما ویزموہما الیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ پہلے آپ ان کو سونگ دے پھر اپنے ساتھ مرانیہ کرتے دیکھیں نا سونگ نا یہ کیسی کفیت ہے محبت کی محبت کی علامتوں میں سے ایک عجیب سی یہ کفیت ہے کہ آپ ان کو پہلے سونگ دے سونگنے کے بعد یزموہما الیہی پھر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کرتے اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے یہ پیغام ہے کہ تم نے اولاد کو نیک بنانا ہے اعلی بنانا ہے تو ان سے تم نے محبت بھی کرنی ہے اور ان کی اعلی اور بہترین تربیت بھی کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مدان کربلا میں جا کر یہ پیغام دیا آپ نے یہ پیغام دیا کہ ایک طرف تمہاری زندگی ہے ایک طرف تمہاری زندگی ہے ایک طرف تمہاری فیملی ہے تمہارے بچے ہیں تمہارے ساتھی ہیں تمہارے آئزہ و اقرباہ ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں ایک طرف یہ سب ہیں اور ایک طرف ایک طرف یہ سب ہیں اور ایک طرف اسلام ہے اب دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی مانگی جا رہی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی مانگی جا رہی ہے تو تم کس کی ترجید ہو دوں کس چیز پر تم ترجید ہوگے حضرت امام حسین مقام نے یہ پیغام دیا ہے کہ پھر تم اپنے آپ کو نہیں اپنی اولاد کو نہیں اپنے اہل خانہ کو نہیں تم حبیشہ اسلام کو ترجید ہوگی تم اپنی جان قربان کر دوگے ان کے لئے ہم کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو بھئی ہمارا بچہ مدرسے چلا گیا تو کھائے گا کہاں سے کمائے گا کہاں سے اس کی تو روٹی روزی بند ہو جائے گی ہم مدرسے میں بچے اللہ رب اور عزت چار بچے تین بچے کسی کو عطا فرمائیں تو ایک بھی دین اسلام کے لئے قربان کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جبکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب اور عزت کی عطا ہے اور اسی کے راستے میں لگانا ہے یہ تو کمی سوچا ہی نہیں ہے ہم نے اس چیز کو کہ اسی کے راستے میں ہم نے لگانا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس راہ پر چلانا ہے جس راہ پر حضرت امام علی مقام میں چلایا ہم نے اپنے آپ کو اس راہ پر چلانا ہے جو دین اسلام کا رستہ ہے کامیابی یہی ہے آپ دیکھیں نا اگر وہ اپنے آپ کو نہ نکالتے اور وہ خموشی سے سارا کچھ دیکھتے رہتے اور وہ اعلان نہ کرتے اور اپنی جان قربان نہ کرتے اور کمپرومائز کر کے واپس تشریف لے آتے تو آج ہر جگہ پر حسین حسین نہ ہوتی اس کا مطلب ہے کہ کبھی فنا ہو کر بقا ملتی ہے کبھی فنا ہو اور کتنا کتنی زندگیوں نہیں تھی دس پندرہ سال ہو جانی تھی دو سال ہو جانی تھی کتنی ہو جانی تھی ایک تصور بس پیش کر رہا ہو کہ ایک بندہ سوچ سکتا ہے نے جانی میں اس سے پھاگ جاؤں گا تو مجھے اتنی اور زندگی مل جائے گی اور کتنی ملنی تھی وہ سمجھدار انسان تھے حضرت ایمام علی مقام سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ زندگی فنا میں نہیں ہے زندگی بقا کی انتر ہے انہوں نے ظاہری جسم کو فنا میں ڈال کر ہمیشہ ذریعے مقام بقا کیا آج آپ کو جلا ملتی ہے حضرت ایمام حسین کا نام سن کر آپ کو زندگی ملتی ہے آپ کو پاور ملتی ہے آپ کا خون گرم ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹا سا فیض تھا جو میدان کربلا میں ازار پڑی تھی آج بھی اس کا جذبہ اور آج بھی اس کا شعرنا ہمارے بدن اور خون کے اندر موجود ہیں جب حضرت امام علی مقام کا نام نہیں آجاتا ہے تو ہمیں کفر چھوٹا چھوٹا سا لگتا ہے ہمیں کفر چھوٹا چھوٹا سا لگتا ہے اور اسلام عظیم و شان دین اسلام لگتا ہے یہ جو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تربیت تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں میں وہ عظیم خون تھا اور جو آپ کی عظیم قربانی تھی اس کی مثال بہت کم ملتی ہے نہیں ملتی ہے جس انتاز سے آپ نے سارا کچھ اندہر پر عزت کے راستے میں قربان کر کے مقام فناظر بقا حاصل کیا آخری جنلہ ہے آخری بات ہے پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا دیکھیں یہ انسان کا جسم ہے میری اس بات کو سمجھ لیں گے اور پلے باندھ لیں گے یہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے یہ الفاظ ہے ایک ہمارا جو جسم ہے ہماری جو ذات ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے دو چیزوں سے ہے ایک روح اور ایک جسم بولیے ایک روح اور ایک جسم دو چیزیں ایک کا تعلق مٹی سے ہے ایک کا تعلق یہ جسم کا تعلق کس کے ساتھ ہے بولے نا کس کے ساتھ ہے مٹی سے ہے جسم کا تعلق اور روح کا تعلق یہ روح کے بارے میں سواد کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ امر ربی ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور اس کا انڈائریکٹلی تعلق ہے روح کا ڈائریکٹلی تعلق ہے اور جسم کا تعلق مٹی سے ہے اور جسم کا تعلق مٹی سے اور مٹی کو فنا ہے جسم کا تعلق مٹی سے ہے اور مٹی کو کیا ہے بولے نا مٹی کو کیا ہے اور روح کا تعلق ذات باری تعلق سے ہے وَيَبْقَا وَجْهُ الرَّمِّكَا ذُلْجَلَانِ مَنِقَرَا اس کو مقامیں پکا حاصل ہے تُلُّ مَنْعَا نَيْحَفَا باقی ہر چیز کو فنا حاصل ہے تو اب دیکھئے کہ آپ کس کے ساتھ جڑتے ہیں جسم کے ساتھ یا روح کے ساتھ جڑتے ہیں ظاہری طور پر جسم کو خواہشات سے مضبوط بنانے کی نکام کوشش کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر روح کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں بس یہی جو بنا ہے جو جسم کا غنام ہوا وہ فنا ہو گیا جس نے روح کے ساتھ تعلق بنا لیا مقامِ بقاوی بائی فورد سب سے اللہ ہوا اللہ سب سے اللہ ہوا اللہ میں تھے اے سنیا سی کہ امام بصیری رحمہ اللہ نے قصیتہ بردہ شریف پڑھا یعنی سرکار دی تعریف کی تھی کہ انہ دا فالج ختم ہو گیا انہ دا انہ دا انہ دا تجڑے ہلا ہی نہیں رہے وہ نہ دے نا تھے سمجھ آگی میری بات اشارہ ہے سب سب سے اولا ہوا سب سے مالا ہوا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اولیاء خلق سے اولیاء